بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری سامائین آج ہم رمضان مبارک کے روزے کیسے رکھنا چاہئے اس کے عذاب اور سنتیں کیا ہیں اس کو ہم دلائم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ سنیں گے اور دوسروں تک ان چیزوں کو پہنچائیں گے ناظری رمضان کے روزوں کا سب سے پہلا عدب اور سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ سہری کرنا یعنی سہری میں کچھ نہ کچھ کھانا یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم دونوں میں نقل کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سہری کھاؤ یعنی سہری کرو اس لیے کہ سہری کرنے میں اور سہری کے کھانے میں برکت ہے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سہری میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے ہمیں سہری کر لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تسحروا ولو بھی جرعاتی ماہیں سہری کرو یعنی سہری کا کھانا کھاؤ اگرچہ ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو اس روایت کو ابن حبان نے نقل کیا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سہری میں ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے یہ روزے کا پہلا عدب تھا اب دوسرا عدب یہ ہے کہ سہری میں تاخیر کرنا چاہیے یعنی تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سہری کا وقت ختم ہونے سے پانچ میٹ پہلے پہلے تک ہم اپنے سہری کو کھا لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی رات کے ایک بجے کھانا کھا کر سو رہا ہے اور دو بجے کھانا کھا کر سو رہا ہے ایسا ہوتا ہے ایکسر و بیشتر کہ بہت سارے لوگ مارکٹ میں ہوتے ہیں دکان میں ہوتے ہیں رات کے ایک بجے دو بجے گھر کو چلے آتے ہیں تو پھر اس دوچتے ہیں کہ میں صبح اٹ نہیں پاؤں گا تو میں آدمی کھانا کھا کی سو جاتا ہوں تو اگرچہ اس سے سہری ہو جائے گی لیکن اسے سنت کا ثواب نہیں ملے گا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اشارت فرمائی کہ سہری کو تاخیر کریں یعنی اس کے وقت سے کم سے کم پانچ میٹ پہلے تک سہری کو مکمل کر لیں سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد سہری کھانا یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے فجر کا ایک شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارا لوگ سہری کھانے میں لگ جاتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول کیا ہے کہ تسحرنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام الی الصلاة یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کا کھانا کھایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قلت کم بین الاذانی والسقوری یعنی اذان اور سہری کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ تھا یعنی کتنا ٹائم بچا ہوا تھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قدر خمسین آیا یعنی اتنا وقت بچا تھا سہری کے بعد اذان کے لئے اتنا وقت بچا تھا کہ کم سے کم پچاس آیتیں آدمی پڑھ سکتا ہے یعنی قرآن کریم کی پچاس آیتیں پڑھ سکتا ہے تو یہ روایت بھی بخاری و مسلم میں نقل کی گئی ہے تو ان دونوں چیزوں میں احتیاط ہونی چاہیے کہ نہ ایسا ہو کہ رات کے ایک بجے اٹھ کر کھانا کھا رہے اور نہ ایسا ہو کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے پھر بھی ہم سہری کھا رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آج کل ایک وقت تیہ ہوتا ہے کہ اتنے وقت تک سہری کا وقت بچا ہوا ہے پھر اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت تک ہم اپنی سہری مکمل کرنے کی کوشش کریں یہ دوسرا عدب تھا اور یہ دوسری سنت تھی اب تیسری سنت یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے حضرت سہل بن سعاد رضی اللہ تعالیہ انہوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی لا يزان الناس بخیر لوگ برابر خیر حاصل کرتے رہیں گے لوگ برابر بھلائی پاتے رہیں گے کب تک معجل فطر جب تک کہ افطار میں وہ جلدی کرتے رہیں گے یہ روایت بھی بخاری و مسلم میں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم افطار کر لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سورج غروب ہو گیا ہے ہم آدھے آدھے ہنٹے تک انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ابھی ٹائم نہیں ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی سورج ڈوب گیا سورج غروب ہو گیا تو ایک دو چار منٹ کے بعد ہمیں افطار کر لینا چاہیے یہ تیسرا عدب تھا اب چوتھا عدب یہ ہے کہ افطار میں ہمیں کیا کھانا چاہیے سنت یہ ہے کہ افطار میں ہم خجور استعمال کریں یعنی خجور کے ذریعے سے ہم روزے کو افطار کریں اگر خجور نہیں مل رہا ہے تو اس صورت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و سنت یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر على اُتبات قبل ان يُصلی نماز سے پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ذریعے سے افطار کیا کرتے تھے فَإِلَّمْ تَكُنْ رُطْبَة اگر خجوریں نہیں ملتی تھیں تو فَعَلَتْمْرَاد جو سوکھی خجوریں ہوتی ہیں اس پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھوم سے افطار کیا کرتے تھے تو یہ روایت ابو دعوت اور تیرمیزی نے نقل کی ہے یہ چوتھا عدب تھا ناظرین پانچوہ عدب یہ ہے کہ افطار کے بعد دعا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے ہیں تو دعا پڑھتے تھے ذہب الزمع وابتلت العروب وثمت العجر انشاءاللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطار جب افطار فرما لیتے تو فرمایا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو اس روایت کو اس روایت کی امام البانی نے ترسین فرمائی ہے تو خاص کر ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ افطار کے بعد اس دعا کو ہم ضرور پڑھ لیں ہماری ہاں خاص کر افطار سے پہلے دعا پڑھنے کا رواج ہے ہونا یہ چاہیے کہ افطار کے بعد ہم یہ ساری دعا پڑھیں اسی طرح سے روزے کا یا رمضان کے مہنے کا ایک چھٹا عدب اور ایک چھٹی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہنہ شروع ہوتا تھا تو سخاوت کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے قرآن کریم کی کسرت سے زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے سخاوت کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں اپنا مان لٹایا کرتے تھے خصوصا رمضان کے مہنے میں ایسے تو پورے سال بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں مان مخرج کیا کرتے تھے لیکن جب رمضان کا مہنہ آتا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے مان خرچ کرتے تھے اور اپنے دوستوں پر اپنے اشتداروں پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اپنے دوسرے خاندان والوں پر دوسرے لوگوں پر اس انداز سے مان خرچ کیا کرتے تھے جس انداز سے تیز ہوا چلتی ہے تیز ترین ہوا کے چلنے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان کو لٹایا کرتے تھے یہ بھی سنت ہے آج ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور ایک جو ابھی جو عدد بتایا گیا قرآنِ قریم کی تلاوت یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو اس کلام پاک کو ہمیں ختم کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ رمضان کی راتوں میں جبرئیل امین آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآنِ قریم پڑھ کر سنایا کرتے تھے بخاری اور مسلم سے یہ روایت بھی ثابت ہے تو اس لئے ہمیں بھی چاہیے چونکہ لمبی روایت ہے میں پڑھ کر سنانے میں وقت چلے بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں یہ بدانا چاہ رہا ہوں کہ قرآنِ قریم کی تلاوت بھی کسرت سے کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآنِ قریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تو یہ دو عدب ہو گئے پھر اب یہ آخری جو عدب ہے رمضان کے روزے کا یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہو جیسے زبان کے گناہ آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبان کے گناہ میں کیا کیا آتے ہیں زبان کے گناہ میں جھوڑ بولنا چغلی کرنا اور اسی طرح سے غیبت کرنا اور اسی طرح سے گھلیاں دینا اگر ہم جیسے ہم کو رمضان کے روزے کا ثواب ایک سو نیکیوں میں ملنے والا ہے تو اس میں ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس میں سے آدھے ہماری نیکیاں کٹ ہو جائیں گے سو کے وجہ پچاس ہو جائیں گے پھر اگر ہم نے کسی کی چھوڑی کھائی ہے تو پھر ہمارے آدھے نیکیاں ختم ہو جائیں گے اسی طرح سے ہمارے آنکھوں سے جو گناہ سرزد ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے خاص کر موبائل اگر آ گیا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزے کے عالم میں ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ موبائل کے اندر ہم کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو حرام ہو جو ناجائز ہو جو صحیح نہ ہو اور جس کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہو اور اسی طرح سے مارکٹ میں گھوم رہے ہو کہیں جا رہے ہو تو ایسے وقت میں بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے پھر اسی طرح سے اپنے کانوں کی حفاظت کانوں میں کوئی گندی چیز یا غلط چیز ہمارے کانوں میں نہ پڑے کسی غیبت نہ پڑے کسی کی چوگلی نہ پڑے اور کوئی میوزک کوئی گانہ یہ چیز بھی ہمارے کانوں میں نہ پڑے یا ہم اس کو نہ سنیں اگر یہ چیزیں کریں گے تو ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے گی جھوڑ بولتا رہتا ہے جھوڑ بول کر مال بیچتا رہتا ہے تو اس صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو پیاسے رہنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا ہے حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں حضرت آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو جھوڑ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کس چیز کی کہ وہ کھانے کو چھوڑ دے پانی کو چھوڑ دے یعنی کھانا چھوڑ دیا پانی چھوڑ دیا لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے تو جھوڑ نہیں چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے تو چغلی تھانا نہیں چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے تو غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے تو فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کھانے کو چھوڑ رہے ہیں پینے کو چھوڑ رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ رہے ہیں پیاس کو برداشت کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم اپنے زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور کانوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اسی طرح اپنے دل کی بھی حفاظت کریں کہ دل کے اندر سے کینا بغز کی کپٹ اس طرح سے کوئی بھی اگر چیز ہے تو اس کو ہم نکال کے پھیک دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے پھر سیدہ آخری حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب اذا کانے یوم صوم احدی قوم جب تم میں سے کوئی کسی دن روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ فلا یرفس وہ جھگڑا نہ کریں ولا یسخب چلانا چیخنا پکارنا نہ کریں ولا یجھل اور جاہلانا باتیں بھی نہ کریں یعنی جھگڑے وغیرہ کی باتیں وغیرہ ابھی نہ کریں اس سے بھی پہنس کریں پھر اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑنے کے لئے آئے اگر کوئی آپ کے ساتھ گانیاں دینے کے لئے آئے گانا گولوش کرنے کے لئے تو اس صورت میں فل یقل تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اس لئے میں ترے ساتھ جھگنوں گا نہیں میں ترے ساتھ گالی گلوش نہیں کروں گا میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا میں کسی کی چُغلی نہیں کھاں گا یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں نقل کی گئی ہے تو یہ چند آداب تھے اگر چند آداب کا خیال رکھا جائے گا تو ہمیں کامل روزوں کا ثواب اور عجر ملے گا اور جو روزیں ہمارے اللہ کے پاس پہنچیں گے مکمل طریقے سے پہنچیں گے اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارے روزوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اس طرح کے روزیں ہم رکھتے رہیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمیں جو تقویٰ نصیب ہونے والا ہے تقویٰ بھی نصیب ہوگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ان تمام آداب اور سنن کے احتمام کرتے ہوئے ان سنتوں کے احتمام کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ